جائمہ ڈاٹ کالی بکتوں دے رہا ہے پی رہا ہے پر بار بار اوڈڑ دے رہا ہے یا پچھی نہیں رہا ہے اسے دودھ اچانک سے دبیت خراب ہو گئی تھوڑا سا بڑا بچہ ہے پانچ سے دس سال کا اس کے آنکھوں کے نیچے ڈاک سکھ لونے لگے ہیں تو بھی یہ نظر دوست کا قارن ہوتا ہے کوئی بھی بڑا ویکتی ہے چاہے بودھا ہو یا تھوڑا سا مچھون انسان ہو اس کو بھی نظر لگ گئی ہے تو کیسے پیچھانے اس کو بار بار جمائیاں آ رہی ہیں آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں بینہ بات کی مطلب وہ بلکل ایکٹیو رہنا چاہتا ہے پرانتو وہ انسان ایکٹیو نہیں رہ پا رہا ہے جس کام کے لئے وہ بہت ایکٹیو رہتا تھا وہ کام وہ نہیں کر رہا ہے جو کھانا اسے پسند ہوتا تھا وہ کھانا وہ نہیں کھا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ نظر دوست ہے اس کی پرگتی دیکھ کر اس کی سکسس دیکھ کر یا اس کو اچھا کھاتا پیتا دیکھ کر دوسرے انسان کی نظر لگنا سوہ بھاویک ہے وہ اپنے گھر سے بھی لگ سکتی ہے باہر والوں سے بھی لگ سکتی ہے کسی بھی پارٹی فنشن میں گئے ہو کہیں سے بھی لگ سکتی ہے تو آج میں کچھ ایسے تاندری کو پائے بتانے جا رہا ہوں جو آپ سرل ویدی سے اپنے گھر پر کوئی بھی ویکتی کر سکتا ہے بڑا چھوٹا کسی کو بھی نظر لگی جو 101% اس کی نظر اتر جائے گی پس ویدی آپ نے اچھے سے فاؤلو کرنی ہے اگر اس ویدی سے آپ کرتے ہیں تو جس بھی ویکتی کو آپ ایسا روگی سمجھتے ہیں ایسا گھرست سمجھتے ہیں جو اس نظر دوست کے بندن سے بند گیا ہے تو اس کو ترانت آپ ہٹا سکتے ہیں ہٹانا کیسے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلا کار ہے میں دو تین پریوگ آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان پریوگوں کو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو میں 100% guarantee دے رہا ہوں اس ویدی کو آپ بلکل active پائیں گے ٹھیک ہو جائے گا وہ کوئی دیکھت نہیں ہوگی تو سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے آپ نے کرنی ہے چورہے کی جو ریت ہوتی ہے وہ چپ چاپ جا کر آپ نے لے کر آنی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی کوئی روک ٹوک نہ ہو آتے جاتے جس ٹائم آپ نے سوچیا کہ میں ریت لے کر آ رہا ہوں یا مٹی لے کر آ رہا ہوں آپ نے بلکل چپ چاپ رہ کے وہ لے کر آنی ہے پھر کیا کرنا ہے اس ریت میں نمک جو گھر پہ use ہو رہا ہے سفید نمک آپ رکھ سکتے ہو رائی ہو گئی جو آسانی سے کسی بھی departmental store میں یا راشنی دکان میں یا پوجہ store میں مل جائے گی تھوڑی سی رائے لینی ہے سات آپ نے لینی ہے سابت لال مرچ لینی ہے جو سوکھی بھی رہتی ہیں تو وہ آپ نے لینی ہے اب ان سب کو ملا کر شنیوار یا رویوار کو تینوں سمیں آپ نے کرنا ہے دیکھو ساتڈی ہو گیا سنڈے ہو گیا تھری ٹائمز آپ نے کرنا ہے یہ جیسے صبح دوپیر شام کو سوریہست کے سمیں اس وقتی کے اوپر سے اتار کر آپ نے جو آپ کا گیس ہو گیا اگر گھر پہ رہتے ہو آپ گیس ہے آپ کے پاس گیس پہ بھی جلا سکتے ہو اور گھر کے باہر آپ آگ پہلی سے جلا کے رکھیں اور وہاں پر آپ آپ اس سے بھسم کر سکتے ہو جیسی بھی نظر ہوگی گیارنٹیڈ اتر جائے گی کوئی ٹینشن نہیں لینی آپ دیکھیں گے ترند وہ بندہ جو جو ایکٹیوٹی کر رہا تھا نیگیٹیو وہ پاؤزیٹیو میں کنورٹ ہو جائیں گی وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا وہ ایکٹیو ہو جائے گا اگر اسے نظر لگی ہوگی یا نظر دوش ہوگا یا کوئی بندن بادہ ہوگی تو اس سے تنتر بھی ختم ہو جاتا ہے یہ سب سے سٹیک اور سرلویدی ہے جس پہ آپ کے پاس یہ سامگری آسانی سے اپلپد ہو سکتی ہے آپ اکٹھا گیجے آپ کسی بھی شریوار یا رویوار کو ایک کارے کر کے دیکھیں دونوں دن آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں ہفتے میں دو بار یہ ریپیٹ کر لیجے آپ دیکھیں گے وہ ویکتی پوری طریقے سے ٹھیک ہو جائے گا وہی چیز اگر میں دوسرا پریوک بتاؤں تو نظر لگی ویکتی کے اوپر سے چاروں اور سے فٹکری آتی ہے فٹکری آپ نے لینی ہے فٹکری کا تکڑا اس کے اوپر سے گھما کر ساد بھار اُلٹا گھما کر آپ نے کہہ کنا ہے چولے پر ڈال دینی ہے چاہے گیس ہے تو گیس میں ڈال دو اور اگر چولا ہے تو چولے پر ڈال دو تین دن تک یہ پریوک آپ نے کنٹینیویس کرنا ہے ایسا کرنے سے جو بھی بچہ ہے ویکتی ہے بوڑا ہے مہلا ہے پروش ہے جو بھی ہے 101% نظر جائیے بہت سمپل سمپل ریمیڈی ہے جنہیں آپ گھر پہ کر سکتے ہیں پرانے نسکے ہیں بتائے وے نسکے ہیں آجمائے وے نسکے ہیں اگر آپ اس کو ریپیٹڈ کرتے ہو تو نظر دوش بادہ بندن تنتر ویدیا بھی کتم ہو جاتی ہے پر اس کو ریپیٹڈ کرنا پڑتا ہے بتائے وے ویدھان سے کرنا پڑتا ہے تیسرا پریوگ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بھی آپ نے بہت کم سنا ہوگا یا سنا ہی نہیں ہوگا وہ ہے کہ حلدی کے پانی سے رنگے ہوئے سوٹی کپڑے میں آجوائن رکھ کر پوٹلی سی بنا کر کالے دھاگے کے دوارہ بچے کے گلے میں لٹکا ہے اسے رکھنے سے وہ ہر کسی کی پوری کودرشتی سے بچا رہے گا تو بھئی بچے کو اگر کودرشتی سے بچانا ہے برے لوگوں سے بچانا ہے بری نظر سے بچانا ہے نیگٹیو انرجی سے بچانا ہے یعنی نکر آدمہ خوجاؤں سے بچانا ہے تو سیمپل سی ریمیڈی ہے جس میں آپ نے حلدی کے پانی سے رنگے ہوئے سوٹی کپڑے کو آپ نے آجوائن رکھنی ہے اس میں اور پوٹلی بنا کر اس کو کالے دھاگے میں پہنا کر منڈے آپ پہنا لو سومبہر کو پہنا لو دیکھو آپ بچہ بلکل تندرست رہے گا سوست رہے گا جو بار بار اسے نظر لگتی ہو نظر بھی ہٹ جائے گی تو بہت اچھی ریمیڈی ہے آپ یہ کر سکتے ہو اگر نظر نہ لگی اس کے لئے جو اگلی ریمیڈی ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر جس اسطری یا پورس پر آپ کو سندے ہے کہ اس کی نظر آپ کے بچے کو لگی ہے یہ بچے کے لئے اگر بچے کو بار بار نظر لگتی اور آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے یا اس کی نظر لگی یہ ہو کے آیا ابھی گھر سے اس نے میرے بچے کو دیکھا اور اس کی نظر لگی ہے تو کچھ نہیں کرنا آپ نے جو انسان پر آپ کو ڈاؤٹ ہے اس کے ہاتھ سے بچے کے سر پر ہاتھ فیروا دیجئے نظر اتر جائے گی آپ نے جیسی وہ ہاتھ فیرے گا بولنا ہے جس کی نظر ہے اسی پر جا اس بچے کو کوئی کشٹ نہ پہنچا ایسا تین بار بول کر اور سائیڈ میں تین بار تھو 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 کرنا ہے اور یہ جو ہاتھ فیرے کا ویکتی جس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے تو نظر اس کے واپس چل جائے گی مطلب اس پہ بچے پہ کوئی بھرا سر نہیں پڑے گا پانچوا جو پریوگ ہے یعنی کہ اگلا پریوگ جو ہے یہ بھی ایک کاراگار اپائے ہے جسے آپ کرتے ہیں تو آپ کی جیون سے نظر دوش بادہ تنتر اور کالا زادو بھی ہٹ سکتا ہے کرنا کیا ہے گائے کا تاجہ گوبر لینا ہے گوبر کا دیپک بنا کر اس میں گوڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھنا ہے اور سرسوں کا تیل ڈار کر گھر میں پرمک دوار جو ہے اس کی دہلیز کے مدھے جلا کر نظر لگے ویکتی یا بچے کو اتر جائے گی کچھ بھی نظر جو لگی ہوگی نا اگر کہتے ہیں نا بری سے بری نظر لگ گئی کہیں سے کوئی چیز آگئی اللہ بلا ہے اور کسی کا تنتر ہے کسی کی بہت گندی نظر لگ گئی ہے تو یہ سب سے سکی گوبر آئے کچھ نہیں کھنا گائے کا تازہ گوبر لانا ہے تھوڑا سا دیپک جیسا اسے شیف دینا اس میں گوڑ ڈالنا ہے سرسوں کا تیل ڈالنا ہے اور اور اسے مین جو دہلیز ہے آپ کی اس کے بیچوں بیچ رکھیں مین اینٹری جو ہے وہاں بیچوں بیچ لگ کر جو نظر لگا بیکتی اس کو تھوڑا سا ایسے بٹھا دیں جیسے کہ وہ دیپک پہ اس کی نظر پڑتی رہے وہ دیکھتا رہے چاہے اندر ہی بیٹھا ہوگے بیکتی بھال لانے کی بھی ضرورت نہیں ٹھیک ہے اس کو دیپک کی لوگ دکھاتے ہوئے اور چمڑی کا جھوٹا لینا ہے جو لیدر کا جھوٹا ہوتا ہے وہ جھوٹا لو اور اس پہ آپ لاؤ پہ آپ نے مارنا ہے جھوڑ سے اور جس کی نظر ہے اسی پہ جا اس بچے کو یا اس روگی کو پریشار نہ کر تورن نشت ہو بری نظر تورن نشت ہو بری نظر تورن نشت ہو دھست ہو بری نظر ایسے بول کے جو آپ بولنا چاہتے ہو جس کا نام لینا چاہتے ہو نام لے گے بجھا دو تورن بچہ پریبار جو بھی ویکتی جو بھی روگی جو بھی گرسد ویکتی ہے تورن تورن تس نظر دوش سے مکتی پائے گا چھٹکارہ پائے گا وہ بلکل active ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہو جائے گا گیارنڈی کے ساتھ اور جو اگلا پریयوگ ہے چھٹا پریयوگ ہے وہ بھی بہت آسان ہے اگر آپ یہ بھی کر لو تو بھی آپ کے بچے بوڑھے انسان جس کو بھی پری نظر لے گی اس سے وہ نظر دوست ہو جائے گی کرنا کیا ہے جوار کا آٹا آتا ہے جوار کے آٹے سے ایک اور کچی اور دوسری اور پکی روٹی بنانی ہے سمجھ کے آپ جوار کا آٹا آپ نے چکی سے خرید کے لیے آنا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے آپ نے روٹی آٹا گھوند کے خود ویکتی کو آٹا گھوند کے اس کے روٹی بنانی ہے آپ روٹی کیسے بنا ہوگی ایک اور تو آپ نے پکا دی روٹی دوسری اور ویسی ویسی رہنے دی کچھی رہنے دی ٹھیک ہے اسے پکا نہیں نہیں مطلب پلٹنا ہی نہیں اب کیا کرنا ہے پکے ہوئے حصے پر تھوڑا سا گھی لگا کر چھپڑا لینا آپ نے مطلب تھوڑا سا گھی اس پر لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو پیلے دھاگے میں لپیٹ کر دہان رہے پیلے دھاگے میں لپیٹ کر نجر سے پربھاویت بچہ ہو یا بڑا ہو اس کے سر سے سات بار اتار کر clockwise بھی کر سکتا ہے anti clockwise بھی کر سکتا ہے کوئی دکھت نہیں ہے آپ کو نظر لگے ویقتی کے اوپر سے سات بار گھومانا ہے اور کسی بھی چورائے پہ اس پورے پرکریہ میں جتنی بھی میں نے نظر دوش کے اپائے بتا رہا یہ چیز دھیان رکھنے آپ سب نے جب بھی کوئی ٹونا بولے اتنی دیر تھوڑی دیر کے لئے سانس روک لے مطلب دو سیکنڈ ایک سیکنڈ لے سانس روکنی ہے اتنی دیر میں وہ گھومانے دے گا ویکتی ٹھیک ہے آپ نے گھومانے کے بعد چپ چھاپ جا کے اسے چورائے پہ رکھ دیں چورائے کیا ہوا جہاں چار راستے ہوں گے چاروں راستوں کے بیچوں بیچ میں آپ نے چپ چھاپ سے رکھنی ہے واپس پیچھے اگر آپ کرتے ہو آپ کو نظر دوست سے ہنڈیڈ این ون پرسن چھوٹکارہ ملتا ہے زہرہ تر اوپائے ساٹڈے کو ٹیوزڈے کو اور سنڈے کو کر سکتے ہو آپ نظر دوست کے اوپائے ہفتی میں ایک بار آپ کو لگتا ہے کہ بار بار نظر لگتی رہتی کسی ویکتی کو کسی اپنے کو تو اس کو ان میں سے کوئی بھی ایک اوپائے کر لے گا اس کی ہنڈیڈ این ون پرسن نظر اتر جائے گی جو بلیک میجک ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو بھی تندر ویدی ہے وہ بھی نشٹ ہو جائے گی تو اس ویدی ویدھان سے کریں گے تو ہی آپ کو چھوٹکارہ ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی جانگاری چاہیے آپ میرے ساپوائنمنٹ لے کے بات کر سکتے ہیں ویڈیوز اگر ایسی اور چیئے ہیں تو جلدی اس چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو ضرورتمند لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں بھولنا سب کی نظر اتر نیچ ہے اور کمیر میں جائے ماتا دی لگتے سبی بھکتوں کو جائے ماتا دی اور جائے مالات کالی